موسیقی آپ کے زولوجی بارٹنی سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیو لیکچرز آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپکس پر یہاں پر ملیں گے اور اگر آپ اپنی اگزام کی فائنل پرپریشن میں ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کے لیے چینل بہت ہیل فل ثابت ہوگا کیونکہ ہم اس میں ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں زولوجی بارٹنی سے ریلیٹڈ ان پر تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ کوشن پیپر ہو سکتے ہیں ہمارے گ اس کے اکورڈنگ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہو سکتے ہیں اگزامنیشن پوائنٹ ایفیو سے ان کے بارے میں بھی ہم کوشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تو آج اس سیریز میں یہ ہمارا زولوجی کا ایک ویڈیو ہے جس میں ہم بی ایسی تھرڈیئر کے زولوجی فرس پیپر کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے پیسی کلچر یا فش فارمنگ یا ہندی میں متسپ آلن بھی کہتے ہیں یہ ٹاپک ہمارا اس پیپر میں لگ بگ آخری ٹاپک ہے جو آپ کے لیے بی ایسی تھرڈیئر کا زولوجی فرس پیپر کا جو سلیو اس پرسکرائب ہے ایکچولی اب یہ سلیو اس پرانا ہو رہا ہے جو نیا جو سمسٹر وائز سسٹم آیا ہے بی ایسی میں اس کے اکورڈنگ یہ سلیو اس اب الگ الگ جگہ پر شفٹ ہوگا تو ابھی جو بی ایسی تھرڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو یہ سلیو اس ہے اور اگلے سال جو تھرڈیئر میں پہنچیں گے ان کے لیے بھی یہی سلیو اس رہے گا تو ان کے لیے یہ زولوجی ف پورے پیپر میں آخری ٹاپک ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں آلیڈی ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز اس چینل کے ہوم پیج پر جا کر بی ایسی تھرڈیئر کی زولوجی فرس پیپر کی پلی لسٹ میں جائیے اور آپ کو وہاں پر بہت سارے ویڈیوز ملیں گے دیکھئے ان کو اور سمجھئے اور اگر کوشش کریں گے تو آپ ان سے نوٹس بنا سکتے ہیں اور آپ کو بہتر اسک اور ملے گا اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر نوٹس بناتے ہیں اور اپنی تیاری اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے پسی کلچر کے بارے میں بہت سارے سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ اس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آج ہم نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے دیکھئے اس کو دھیان سے اور بہت ساری آپ کو نئی انفارمیشن ملیں گی جو آپ کے لیے نہ صرف اس لانگ کوشن کے پرپس سے بلکہ اوبجیکٹیو کوشن کے پر پرپس سے بھی کام آئیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو آپ کے لیے زولوجی فرس پیپر ہے بیسی تھرڈیئر کا اس میں بہت سارے کلچر میتھر آپ کو دیئے گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے جس میں سے ہم نے لگ بگ سارے کلچر میتھر آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں الگ الگ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں جس میں آپ نے سیری کلچر پڑھا جس میں آپ نے ایپی کلچر پڑھا جس میں لیک کلچر پڑھا اسی سیریز میں یہ ایک ٹاپک ہے پسی کلچر پسیز ایک کومن انگریزی کا شبت ہے جس کا مطلب فش یا مچھلی یا مچھے ہوتا ہے فش فارمنگ اس کے لیے ایک سمپل ٹرم ہے مچھلیوں کا اتپادن کرنا مچھلیوں کو پالنا ہندی میں کہتے ہیں مچھے پالن کیوں ہمارے لیے کلچر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیفنیٹلی جو منوشوں کا بھوجن ہے اس میں ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ پروٹین کی ہوتی ہے ہماری بارڈی کو بنانے کے لیے بارڈی میں نئے ٹیشوز بلڈ کرنے کے لیے نئے اتک بنانے کے لیے اور جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہیں ہماری بارڈی میں ان کی مرمت کے لیے نئی کوشگاؤں کو بنانے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے فش ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ پروٹین کا سورس ہے تو منوشوں کے لیے ہیومن بینگز کے لیے فشز کی فوڈ ویلیو بہت زیادہ ہے بینگ ایس سورس آف پروٹین پروٹین کا سروت ہونے کے قارن منوشوں کے لیے جو مچھلیاں ہیں ان کا بہت زیادہ مات ہے بھوجن کی درشتی سے اس کے علاوہ ان کے اور بھی دوسرے بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے پروڈکٹس بھی ہمیں ملتے ہیں لیکن ان کی سب سے ایمپورٹنٹ ویلیو جو ہے وہ بھوجن کے روپ میں ہے پروٹین کا سروت ہونے کے قارن اسی لیے پسی کلچر جو مچھلیوں کو پالنے کی جو ایک ویدی ہے جو ایک طریقہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے یہ ایمپورٹنس ابھی سے نہیں ہے یہ پراچین سمیسے ہے ہندو مایتھولوجی میں ہندو پرانوں میں اٹھارہ پرانوں میں سے ایک پران کا نام آپ دیکھئے مچھے پران بھی ہے جس میں مانا گیا ہے کہ جو وشنو جی کے دس پرثم افتار ہیں ان میں سے ایک افتار مچھے بھی ہے مچھلی بھی ہے اور جس کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا آدھا شریر منوشیوں کے جیسا تھا اور آدھا شریر جو تھا مچھلی کے جیسا تھا گولڈن کلر کی سنہرے رنگ کی وہ مچھلی تھی اور جو پرثم مانو مانا جاتا ہے پرثفی پر ہندو مایتھولوجی کے نصار ہندو پرانوں کے نصار منو ان کو ایک بہت بڑی بار ایک بہت بڑی ویبیشکہ سے جو ہے وہ اس مچھلی نے بچایا تھا تو مچھے پران جو ہے وہ اسی کے آدھار پر نام رکھا گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کتنی امپورٹنس مچھلیوں کی فشز کی مچھے کی پراچین سمیں سے ہے تو مچھے پالن یا فش فارمنگ یا جس کے لیے ہم ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے ہیں پسی کلچر کیا ہے اس کی پریباشہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے پریباشہ ہے دیکھئے بریڈنگ اینڈ ریئرنگ آف فشز فور دیئر ایکنومک ویلیو اس دیئر اس نون ایس پسی کلچر اور فش فارمنگ یعنی کہ جو فش اسپیشیز ہیں ان کی بریڈنگ کرنا اور ان کی ریئرنگ کرنا یعنی کہ ان کو پالنا اور ان کا اتپادن کرنا یہ پسی کلچر یا فش فارمنگ کہلاتا ہے تو آردھک مہت کے لیے مچھلیوں کو پالا جانا یہ مچھے پالن یا فش فارمنگ یا پسی کلچر کہلاتا ہے یا بریڈنگ اینڈ ریئرنگ آف فشز فور دیئر ایکنومک ویلیو اس نون ایس پسی کلچر اور فش فارمنگ تو فش فارمنگ یا پسی کلچر ایک وہ کلچر میٹرڈ ہے جس میں ہم الگ الگ فش اسپیشیز کو پالتے ہیں دیو ٹو دیئر ایکنومک ایمپورٹنس ان کی فوڈ ویلیو کی وجہ سے یا ان سے کسی اور طرح کے پروڈکٹس ہمیں ملتے ہیں اس وجہ سے جو پسی کلچر ہے یہ ایکوکلچر کا ایک روپ ہے اب ایکوکلچر کیا ہے ایکوکلچر جو ہے اس کو جل سموردھن کہتے ہیں اگر یہ ٹوپک آپ نے آج پہلی بار سنا ہے تو آپ اس چینل کے ہوم پیج پر جا کر بیسی تھرڈیئر کی پلیلسٹ میں جائیے زلو جی فس پیپر کی وہاں پر آپ کو ایک بہت ڈیٹیل میں ویڈیو ملے گا ایکوکلچر پر بہت پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کافی اس فرنڈوں کو پسند بھی کیا اور آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ اگزام کے پرپس سے تو اس میں دیکھئے ایکوکلچر کا مطلب جلیے پرستیتیوں میں جو جلیے جیودھاری ہیں ان کا سموردھن کرنا یعنی کی ایکوائٹک کنڈیشنز میں ایکوائٹک آرگنزم کا کلچر کیا جانا اب چاہے وہ ایکوائٹک پلانٹ ہو یا ایکوائٹک اینیمل ہو تو ایکوائٹک اینیمل جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان میں ایک میجر پارٹ فشیس کا ہے تو فشیس کو پالنا ان کی ایکنومک ویلیو کے لیے یہ ویسے تو کلچر میتھڈ پسی کلچر کہلائے گا لیکن یہ ایک ٹائپ ہے ایکوائٹک کلچر کا اور جو ایکوائٹک کلچر ہے اس میں میجورٹی آف پارٹ جو ہے وہ پسی کلچر ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ایکوائٹک کلچر جو ہے وہ پسی کلچر کے روپ میں کیا جاتا ہے باقی جو حصہ ہے اس کو اکثر میرین کلچر کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پریبھاشہ ہے پسی کلچر کی کچھ آپ کے لیے یہاں بہت اچھی اور جنرل انفارمیشن ہے بہت کم جگہ آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گی بہت اچھے سے دھیان سے اس کو سمجھئے گا اور آپ کے لیے یہ ایک جنرل نالج کے بھی طور پر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اگر آپ اپنے آنسر میں اس کو انپورٹ دیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا آپ کا آنسر بنے گا اس کو اور آپ بہت بہتر کریں گے دیکھیں پہلے تو اس انسٹیٹیوٹ کا نام یاد رکھیے گا لکھنو میں یہ جو جنیٹیکل ڈائیورسٹی ہے یعنی بھارت میں کتنی طرح کی فش اسپیشیز پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں عدیان کرتا ہے ان کے بارے میں ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے تو اس کا جو ڈاٹا ہے نیشنل بیورو آف فش جنیٹیک ریسورسز لکھنو پلیس کا نام بھی یاد رکھیے گا اس کے ڈاٹا کے انسار بھارت میں جو فش اسپیشیز پائی جاتی ہیں یعنی بھارت میں جو فش فونا ہے اس میں بائیس سو فش اسپیشیز جو ہیں وہ شامل ہیں یعنی کہ ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ فش اسپیشیز ٹوٹل فش اسپیشیز جو ہیں انڈیا میں وہ ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ ہیں اب اس میں سے دیکھئے سمدری جل میں پائی جانے والی پر جاتیاں ہیں فائیو ہنڈرڈ فورٹی فور وارم وارٹر اسپیشیز گرم جل میں پائی جانے والی پانچ سو چوالیس اسپیشیز ہیں سوینٹی تھری کولڈ وارٹر اسپیشیز تہتر وہ پر جاتیاں ہیں جو ٹھنڈے پانی میں پائی جاتی ہیں تو ٹوٹل جو ہیں وہ بائیس سو کے اسپاس ہیں اسپیشیز جن میں سے چودہ سو سے زیادہ سمدری جل میں پائی جاتی ہیں پانچ سو سے زیادہ گرم جل میں اور لگ بگ تیہتر اسپیشیز تھنڈے جل میں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں فش اسپیشیز پائی جاتی ہیں جو ورڈ کا ٹوٹل فش فونہ ہے دیکھیں ورڈ's ٹوٹل فش فونہ contain 24,618 اسپیشیز تو جو پوری دنیا کا جو فش فونہ ہے یعنی کی پوری دنیا میں جو فش اسپیشیز پائی جاتی ہیں ان کا نمبر 24,000 سے زیادہ ہے 24,618 اسپیشیز تو یہ ایک تو یہ ڈاٹا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا کہ پسی کلچر میں چونکہ فش اسپیشیز کا استعمال ہوتا ہے اور بھارت میں فش فونا بہت رچ ہے رچ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو کوسٹل لائن ہے ہماری وہ بہت لمبی ہے بہت بڑی ہے تٹریکہ لگ بگ آٹھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ لمبی تٹریکہ بھارت کے پاس ہے کوسٹل لائن سمدر تٹ اور اس میں مچھلیاں پالی جاتی ہیں اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں بھی پالی جاتی ہیں تو بائیس سو سے زیادہ فش اسپیشیز ہیں لیکن اس میں سے اباوٹ فور ہنڈر فش اسپیشیز آف ایکنومک ویلیو فور پسی کلچر پرپس تو فش اسپیشیز کا نمبر تو ٹوٹل انڈیا میں ٹوئنٹی ٹو ہنڈر ہے لیکن ان میں سے چار سو فش اسپیشیز ایسی ہیں جو ہمارے لئے پسی کلچر کے طور پر امپورٹنٹ ہیں یعنی کہ ہم ان کا استعمال ان کی ایکنومک ویلیو کے لئے پسی کلچر میں کر سکتے ہیں ان کو پال کر ان کا اتپادن کر سکتے ہیں انڈیا رینگ تھرڈ ان فش پروڈکشن ان ورڈ بھارت جو ہے وہ وش میں مچھلی اتپادن میں تیسرے اسطحان پر ہے یعنی کہ پوری دنیا میں جتنا مچھلی اتپادن ہوتا ہے اس میں سے بھارت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر مچھلی اتپادن کرتا ہے اور ٹوٹل پوری دنیا میں جتنا فش پروڈکشن ہے اس کا 4.4 پرسنٹ جو ہے بھارت میں ہوتا ہے انڈیا پروڈیوز 4.4 پرسنٹ آف ورڈ ٹوٹل فش پروڈکشن یعنی کہ جو پوری دنیا کا فش پروڈکشن ہے مچھلی اتپادن ہے اس میں سے 4.4 پرسنٹ بھارت میں اتپادن ہوتا ہے اور اس کے آدھار پر بھارت دنیا میں تیسرے نمبر کا دیش ہے جو سب سے زیادہ مچھلی اتپادن کرتا ہے تو انڈیا پروڈیوز about 4.4 پرسنٹ آف ٹوٹل فش پروڈکشن آف ورڈ رینگ تھرڈ امانگ فش پروڈیوزنگ کنٹریز آف ورڈ تو یہ دونوں ڈاٹا یاد رکھیے گا اب بھارت میں جو پسی کلچر ہے وہ بہت بڑے سکیل پر ہوتا ہے بہت پردیشوں میں لیکن نام یاد رکھیے گا تامل نادو آندر پردیش پشمی بنگال یہ سب سے زیادہ فش پروڈکشن کرنے والے سٹیٹس انڈیا میں اگرنی جن کو پردیش کہتے ہیں تو یہ جو پردیش ہیں پشمی بنگال آندر پردیش تمل نادو اڑیسہ میں بھی کافی مچھلی اتپادن ہوتا ہے کیرل میں بھی ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مچھلی اتپادن کرنے والے پردیش ہیں بھارت میں اور جو بھی مچھلی اتپادن ہو رہا ہے یعنی کی پسی کلچر بھارت میں جو بھی کیا جا رہا ہے اور جس میں جو بھی فش اسپیشیز استعمال ہو رہی ہیں ان کی بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے چار سو اسپیشیز آپ نے بتا ہی لیکن اٹھ میں سے ساری نہیں بہت تھوڑی سی استعمال ہوتی ہیں انہی کی ویلیو ہے لیکن پھر بھی وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے اگر آپ پسی کلچر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جن فش اسپیشیز کا آپ کلچر کروانا چاہتے ہیں پسی کلچر میں وہ آپ کے ایریا کے کلائیمٹ کے ایک آکارڈنگ سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی ان میں کچھ اور دوسرے کریکٹرسٹک فیچرز ہونے چاہیے ان میں کچھ گڑھ ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے فش اسپیشیز یوزڈ ان پسی کلچر مست بی یعنی کہ جو پسی کلچر میں آپ فش اسپیشیز استعمال کر رہے ہیں ان میں ضرور ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دی مست بی ویجیٹیرین ان فیڈنگ یعنی کہ ان کو اپنے بھوجن میں شاکہ ہری ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے کوئی ایسی فش اسپیشیز پالی ہے جو پریڈیٹر ہے شکار کر کے کھاتی ہے تو وہ دوسری فش اسپیشیز کو پانڈ میں نہیں رہنے دے گی شکار کرے گی تو اس لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ کسی کلچر میں جس فش کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے بھوجن میں شاکہ ہری ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات وہ آرٹی فیشل فوڈ کو لینے میں سکشم ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ باہر سے اس کو بھوجن دے رہے ہیں آپ اس کو بھوسی چوکر دیتے ہیں اس کو آپ گہوں کاٹا دیتے ہیں دھان کی بھوسی دیتے ہیں کھانے کے لیے تو یہ چیزیں وہ لینے چاہیے اپنے بھوجن کے روپ میں تو اگر وہ اس میں سکشم ہے تو آپ اس کو آسانی سے پسی کلچر میں پال سکتے ہیں اور یہ تب ہی ہوگا جب وہ ویجیٹیرین فیڈنگ کی ہوگی تو ایک یہ امپورٹنٹ کریکٹر ہونا چاہیے دوسرا گروت ریٹ مست بی ہائی یہ بھی امپورٹنٹ فیچر ہے اگر تیزی سے بڑھنے والی فش ہوگی تو آپ کو بھی آرٹھ اقلاب ہوگا یہ مست بی اکنومیکلی بینیفیٹیڈ ایک فش گروت ریٹ اس ہائر تو جو بھی آپ فش اسپشیز پال رہے ہیں پسی کلچر میں اس کا گروت ریٹ ہائی ہونا چاہیے اور کئی اور ریکوائرمنٹ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں جو یہاں نہیں لکھی ہیں لیکن آپ دھیان رکھیے گا ان کا پسی کلچر میں یوز ہونے والی فشز جو ہیں وہ اپنے پانڈ انوائرمنٹ جس تالہ میں ان کو پالا جا رہا ہے اس کے واتاورن کے لیے انکولت ہونی چاہیے تو فشز یوزڈ ان پسی کلچر مست بی ویل اڈپٹڈ ان دیر پانڈ انوائرمنٹ تو جس پانڈ میں جس تالہ میں آپ پسی کلچر کروا رہے ہیں اس میں رہنے کے لیے وہ انکولت ہونی چاہیے اس میں آسانی سے وہ سروائف کرنی چاہیے یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو فشز پیچیز آپ استعمال کر رہے ہیں پسی کلچر میں وہ فوریشیس نہ ہو وہ بہت زیادہ نردائی صوبہاؤ کی نہ ہو تاکہ دوسری مچھلیوں کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ کچھ کریکٹرسٹک فیچر ہیں جو کسی فشز پیچیز میں اگر ہوں گے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کا استعمال پسی کلچر میں کر سکتے ہیں جو ہم پسی کلچر کرتے ہیں یعنی بھارت میں جو پسی کلچر کیا جاتا ہے مینلی وہ فشز کو بھوجن کے روپ میں استعمال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی ان کا استعمال فوڈ آئیٹم کے روپ میں کیا جاتا ہے تو زائر سی بات ہے جب ہم پسی کلچر کریں گے بھارت میں تو ہمارا ایک ہی موٹیو ہوگا کہ ہم جس اسپیشیز کا استعمال کریں وہ اسپیشیز ایڈیبل فیشیز کی ہو تو ایڈیبل فیشیز جو ہیں بھارت میں استعمال ہوتی ہیں پسی کلچر میں کافی ساری ہیں لیکن جو یوروپین کنٹریز ہیں امریکن کنٹریز ہیں وہاں پر جو فش اسپیشیز استعمال ہوتی ہیں وہ پسی کلچر میں بہت الگ ترہ کی ہیں کیونکہ وہاں کا کلائیمٹ الگ ہیں میں فشیس پشیز استعمال ہوتی ہیں اس میں موسیلی خاص طور سے انگلینڈ اور اس کے آس پاس کے دیشوں میں وہاں پر ایٹلانٹک سیلمون کارڈ ایٹلانٹک ٹراؤٹ اس طرح کی جو فشیس ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر یا تو پیسی کلچر چھوٹے چھوٹے تالابوں میں ہوتا ہے آرٹیفیشل پانڈ کھوٹ کے کیا جاتا ہے ندیوں یا سمدر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر وہاں کیا جاتا ہے تو یہاں پر پیسی کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن اتنا جو یوروپین کنٹریز میں جس طرح سے کی جاتی ہیں ٹیکنیک کا استعمال اس سے کافی ڈیفر ہے تو ہم لوگ کا مین موٹیو ہے کھانے یوگ کے مچھلیوں کی پڑھ جاتیوں کو اپیوگ کرنا ان کا پیسی کلچر کروانا یعنی کی ایڈیبل فشیز کا تو مین ایڈیبل فشیز فشیز یوزڈ ان پیسی کلچر ان انڈیا انکلوڈ تو بھارت میں جو پیسی کلچر میں استعمال کی جاتی ہیں فشیز ایڈیبل فشیز وہ کون سی ہیں دیکھیں یہ آپ پر کچھ نام لکھیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یاد رکھئے گا اوبجیکٹیو کوششن کے پرپس سے کیٹلا کیٹلا کومن نیم اس کا کیٹلا ہے لیبیو روہیتا شاہدہ پرنام سنا ہو روہو کہتے ہیں عام طور پر اس کو سرینس مریگالا مریگال کہتے ہیں اس کو یہ تین جو اسپیشیز ہیں کیٹلا کیٹلا لیبیو روہیتا اور سرینس مریگالا یہ تینوں جو ہیں وہ ایک طرح کی کارپ ہیں کارپ جو ہیں وہ تازے جل میں پائی جانے والی آئیلی فشیز ہوتی ہیں یوروپ اور ایشیا کو ان کی اوریجن مانا جاتا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ڈاٹا ہے بھارت میں جو فش پروڈکشن ہے مچھلیوں کا جو اتپادن ہے اس میں سے ایکٹی سیون پرسنٹ ستاسی پرتیشت اتپادن مچھلیوں کا جو ہے وہ ان تین اسپیشیز سے ہوتا ہے جو کہ کارپ سے ہیں تو بھارت میں یاد رکھئے گا پسی کلچر کے لیے سب سے پاپلر جو فشیز ہیں وہ کیٹلا کیٹلا لیبیو روہیتا اور سرینس مریگالا ہیں اور یہ ستاسی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ جگہ پر یہ نوے پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو وہ پروڈکشن جو فشیز کا ہے اس کا ایٹی سیون پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ان تین فشیز سے ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور فشیز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور جن کا پسی کلچر میں بھارت میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں دیکھئے کلیریس بیٹریکس اس کو ماغور کہتے ہیں عام طور پر ولاگو اٹو اس کو لاچی کہتے ہیں زولوجی میں ہو سکتا ہے کچھ انیورسٹی کے سلیوز میں ولاگو اٹو کا ڈسیکشن بھی کیا جاتا ہو زولوجی پریکٹیکل میں اور آپ کر چکے ہیں تو اس کو دیکھ چکے ہوں گے سلور کلر کی یہ فش ہوتی ہے سموتھ سکن والی ولاگو اٹو لاچی عام طور پر کہتے ہیں ہٹروپ نیوستس فوسلس سنگی کہتے ہیں اس کو یہ تین جو جینس ہیں یہ ان تین جینس جن کو ہم نے پہلے کارپ کہا تھا ان کے بعد سب سے پاپلر جینس ہیں یہ اور ان کا استعمال بھی ہوتا ہے ایک ان کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے یہ جو فشز کے نام یہاں پر دی ہیں آپ کو کلیریس بٹریکس ماغور ولاگو اٹو اور ہٹروپ نیوستس فوسلس یہ ساری فشز جو ہیں وہ کیٹ فشز ہیں کیٹ فشز نام سے جیسے آپ کو پتا چل رہا ہے کیٹ فشز کونسی ہوتی ہیں کیٹ فشز وہ ہے دیکھ آپ کے لئے ایک بہت سندر سا ڈائیگرام بنایا گیا ہے کیٹ فشز وہ ہوتی ہیں جن کے ماؤت اوپننگ کے اسپاس جو ہیں آپ کو اس طرح کے باربلز یا وسکرز ملیں گے کیٹ وسکرز جیسے موچھے ہوتی ہیں بلیوں کی جن کو کیٹ وسکرز کہتے ہیں تو اس طرح کی دیکھیں یہاں پر آپ کو دھاگے جیسے یا باربلز جیسے ملیں گے تو جس فشز پشیز کے ماؤت اوپننگ کے اسپاس آپ کو موٹے دھاگے جیسے لٹکے ہوئے دکھائی دیں باربلز جیسے تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہ آپ کوئی کیٹ فش دیکھ رہے ہیں تو یہ جو تین نام تھے یہ کیٹ فشز کے ہیں تو آٹھ سے دس پرسنٹ جو پسی کلچر میں انڈیا کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں جہاں پر یہ فشز پشیز بہت زیادہ پاپلر ہیں جو کارپس ہیں ان سے بھی زیادہ پاپلر ہیں تو کل ملا کر یہ تین کیٹ فشز اور یہ تین کارپس یہ سب سے بڑا پارٹ ہیں پسی کلچر میں استعمال ہونے والی فشز پشیز کا اس کے علاوہ بھی کچھ اور دوسری پاپلر فشز پشیز ہیں جن کا استعمال پسی کلچر میں کیا جاتا ہے دیکھیں آپ کے لئے یہ نام لکھیں ایناباس ایک جینس کا نام ہے کئی اسپیشیز اس کی استعمال ہوتی ہیں چنہ اس کی بھی کئی اسپیشیز استعمال ہوتی ہیں اس میں چنہ اسٹریائٹا اور چنہ پنکٹیٹس تو یہ بھی کچھ ایسی تین اسپیشیز ہیں جن کا استعمال پسی کلچر میں بھارت میں بہت ساری جگہوں پر کیا جاتا ہے یہ سارے نام آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں دو وجہ سے ایک اگر آپ کو کہیں اوبجیکٹیو کوشنے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایڈیبل اسپیشیز پسی کلچر میں استعمال کی جاتی ہیں ان اسپیشیز کے نام یاد رکھئے اور دوسرا زولوجی پریکٹیکل میں بھی آپ کو ان اسپیشیز کے نام دھیان رکھنے کیونکہ وہاں پر آپ کو سپورٹنگ میں یہ فیشیز ملیں گی اور آپ کو ان کو ڈسکرائب کرنا ہوگا پسی کلچر کیا ہوتا ہے اس میں کن فیشیز پسیز کا ہم استعمال کرتے ہیں کس طرح کی فیشیز پسیز ہونی چاہیے یہ جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکچولی پسی کلچر جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے یعنی کی مینجمنٹ آف پسی کلچر جو پسی کلچر ہے جو مسے پالن ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ جانتے ہیں تو پسی کلچر قاسطور سے جب بھارت میں ہم پسی کلچر کرواتے ہیں کسی بھی ایڈیبل فیشیز کو پالتے ہیں ایکنومک ویلیو کے لیے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں ایک ان کے لیے بریڈنگ کروانا اور ان کے لیے جو ہے نیچرل ہیبیٹیٹ تیار کرنا یعنی کی ڈیفرنٹ ٹائپ کے پونٹ تیار کیا جانا تو جو مینجمنٹ آف پسی کلچر ہے جو پسی کلچر ٹیکنیک ہے اس میں پہلا اسٹیپ ہے بریڈنگ اور یہ سب سے کروشل اسٹیپ ہے اگر آپ نے بہتر فیشیز پیشیز کی بریڈنگ کرائی ہے جو ہمارے لیے ایکنومک ویلیو کی ہیں تو آپ کا پسی کلچر بہت سفل ہے آپ کا پسی کلچر جو ہے وہ بہت سکسسفل ہے لیکن اگر کوئی آپ نے ایسی بریڈ جو ہیں فیشیز پیشیز کی ایسی بریڈنگ کروائی ہے جو بہت زیادہ ایکنومک ویلیو کی نہیں ہے جو بہت بہتر مارکٹ جن کی ویلیو نہیں ہے تو پسی کلچر سے آپ کو بہت لاب نہیں ہوگا تو بریڈنگ پہلا اسٹیپ ہے پسی کلچر کا اور یہ سب سے کروشل اسٹیپ ہے کیا ہے بریڈنگ بریڈنگ میں ہم ان فیشیز پیشیز کو سیلیٹ کرتے ہیں جس کا ہمیں پسی کلچر میں استعمال کرنا ہے اور ان سے ہم اگلی پیڈیاں نرمت کرتے ہیں یعنی کہ ان سے ہم فیش پروڈکشن لیتے ہیں تو بریڈنگ میں بھی نیچرل بریڈنگ اور آرٹیفیشل بریڈنگ which may be called induced بریڈنگ تو جب ہم فیش بریڈنگ کرواتے ہیں مچھلیوں کا اتبادن کرواتے ہیں تو وہ ہم نیچرل وے میں بھی کر سکتے ہیں اور آرٹیفیشل وے میں بھی کر سکتے ہیں نیچرل بریڈنگ کیا ہوگا؟ نیچرل بریڈنگ کا مطلب کہیں اگر بڑی ندیاں ہیں یا سمدر ہیں اس کے پاس ہم چھوٹے چھوٹے پانڈز بناتے ہیں جہاں پر ندیوں سے یا اور کسی جل سروت سے کسی وارٹر ریسورٹ سے لگاتار پانی ان پانڈز میں پہنچتا رہتا ہے سال بھر وہ جو پانڈز ہیں جو گڑے ہیں پانی سے بھرے رہتے ہیں پراکرتک روپ سے اور وہ جو ندیوں سے جلا رہا ہے جو جھیلوں سے جلا رہا ہے ان گڑوں میں یا پانڈز میں اس کے ساتھ بہت ساری فش اسپیشیز ان کے ایکس ان کے لاروہ وہ بھی پہنچتے ہیں اور وہ جب اپنی گروت کرتے ہیں تو وہاں سے ہم ان کو پکڑ کر مارکٹ نے بیچ سکتے ہیں یہ نیچرل بریڈنگ ہے اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اور کیول آپ کو اس میں پراکرتک پرستیتیوں پر نربر رہنا پڑتا ہے جس طرح کی فش اسپیشیز اس پانی میں اویلیبل ہیں جہاں سے آپ کو وہ وارٹر سپلائی مل رہی ہے وہ ہی آپ کو ملیں گی اور ان کے ساتھ آپ کسی اور طرح کے دوسرے ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو نیچرل بریڈنگ جو ہے وہ انوائرمنٹ بیزد ہے اور یہ بہت پروفیٹیبل نہیں مانا جاتا ہے آسان ہے لیکن یہ بہت پروفیٹیبل نہیں ہے پروفیٹیبل لابکاری جو بریڈنگ ہے وہ آرٹیفیشل یا انڈیوز بریڈنگ ہے اس میں سب کچھ منوشیوں پر نربر ہوتا ہے وہی اس کے لیے تالاب نرمت کرتے ہیں وہی سائز تیہ کرتے ہیں وہی مچھلیوں کا بھوجن تیہ کرتے ہیں کونسی سپیشیز پالی جانی ہے کونسی نہیں پالی جانی ہے یہ بھی منوشی تیہ کریں گے کن سے اچھا آرٹیق لاب ملے گا ایکنومک ویلو کین فیشیز کی ہے ان کو سیلیٹ کر کے اپنے طریقے سے بریڈنگ کرائیں گے یہ زیادہ سکسیسفل پسی کلچر ہے اور یہی انڈیا میں زیادہ استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں بھی آرٹیفیشل یا انڈیوز بریڈنگ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو بریڈنگ میں بھی نیچرل اور آرٹیفیشل بٹ آرٹیفیشل بریڈنگ is more preferable یا آرٹیفیشل بریڈنگ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ایکس کلیکٹڈ فروم نیچرل ہیبیٹیٹس پلیزڈ ان بریڈنگ پانڈس فور ہیچنگ تو جب آپ بریڈنگ شروع کرتے ہیں تو نورملی یہ کرتے ہیں چاہے آپ آرٹیفیشل کر رہے ہوں کہ جہاں سے ہمیں آویلیبل ہو سکتے ہیں فشیس کے ایکس جن کو فش سیٹس بھی کہتے ہیں وہ وہاں سے ہم کلٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ میتھرڈ سے اور ان کو لاکر خاص طرح کے پانڈس میں رکھتے ہیں جن کو عام طور پر ہم بریڈنگ پانڈس کہتے ہیں تو وہ بریڈنگ پانڈس میں چھوٹے چھوٹے گڑے ہوتے ہیں نورمل سائز کے جن میں بڑسات کا پانی اکثر بھرا رہتا ہے یا الگ سے بھی پانی کی سپلائی دی جاتی ہے ان میں ہم لاکر وہ ایکس کو رکھتے ہیں اور ان کی ہیچنگ ہونے دیتے ہیں یعنی کہ ان کا جرمینیشن ہونے دیں گے بریڈر فشیس مست بی مور دن ون ائر اول ون ففٹی گرام ان ویٹ تو جب ان کی ہیچنگ ہوتی یعنی کہ ایکس کا جرمینیشن ہوتا ہے ان سے نئی فشیس نکلتی ہیں تو پھر ہمیں سیلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی سپیشیس چاہیے دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر ان ایکس کے ساتھ جو ہم نے کلیٹ کیے تھے کسی ایسی فشیس سپیشیس کے ایکس بھی آگئے ہیں جو پریڈیٹر ہیں جو شکاری ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے ان فشیس کو ہمیں نہیں سیلیٹ کرنا ہے جو بہت زیادہ آکرمک ہوں جو بہت زیادہ اس طرح کیوں جو دوسری فشیس کو لقصان پہنچا سکتی ہوں ان کو ہمیں سیلیٹ نہیں کرنا ہے تو جن ایکس کو ہم نے سیلیٹ کیا ہے جن کی ہیچنگ ہوئی ہے نئی فشیس نکلی ہیں اب ان کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس میں سے ہمیں ان فشیس کو اپنی بریڈنگ کے لیے سیلیٹ کرنا ہے جو کم سے کم ایک سال پرانی ہو رہی ہو یا ایک سال پرانی ہو گئی ہو جن کا وزن جو ہے جن کا شریر کا بھار جو ہے باڈی ویٹ جو ہے وہ ون ففٹی گرام لگ بگ ایک سو پچاس گرام سے زیادہ یا لگ بگ اس کے آس پاس ہو اب ان میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک ہی سپیشیس کے میل فیمیل سیلیٹ کرنے ہیں تھوڑا سا آپ کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن بہت آسان بھی ہے فشیس کی جو وینٹرل سرفیس ہے باڈی کی سٹریم لائن باڈی ہوتی ہے ان کی لمبی ریکہ کی جیسے شریر ہوتا ہے دونوں سائٹ سے چپتا تو آپ اس کی جو لور سرفیس ہے باڈی کی جو وینٹرل سرفیس ہے وہاں پر دیکھئے وہاں جنائٹل اوپنی ہوتی ہے جس کو جنائٹل پیپلی کہتے ہیں اگر وہ میل فش ہوگی تو اس کی جنائٹل پیپلی جو ہے جو اس کا جنائٹل اوپنی ہے وہ پوائنٹڈ ہوگی پوائنٹ کے جیسی ہوگی نکیلی ہوگی اور اگر وہ جنائٹل اوپنی ہے جس کو آپ جنائٹل پیپلہ کہہ رہے ہیں وہ اگر اوول یا راؤنڈ شیپ ہے تو یہ فیمیل فش ہوگی تو نارملی ایک یا کچھ میل فشز کے ساتھ کافی ساری فیمیل فشز کو ہم سیلیٹ کرتے ہیں اور جب آپ بریڈنگ کے لیے تیار ہوں آپ کو فشز فشیز جو چاہیے اس کی آپ کو میل اور فیمیل میمبرز مل گئے ہیں اور آپ نے کرائیٹیریا بھی پورا کر لیا ہے کہ لگ بگ وہ ایک سال سے ادھک آئیو کے ہیں ایک سو پچاس گرام سے زیادہ ان کا ویٹ ہے تو ان کو سیلیٹ کر کے اور پھر ان کو ہم ایک اچھے بڑے بریڈنگ پانڈ میں رکھتے ہیں وہ ایک ہی سپشیز کی ہوں گی میل فیمیل مکس کر کے ایک پاپولیشن میں رکھے جائیں گے اور ان کو پھر ہم جو ہے وہ ایگ لہنگ کرنے دیتے ہیں تو فیمیل فشز جو ہیں فیمیل لے ایکس ہیچ انٹو لاروہ فرائی وچھ آر 5.5 ملی میٹر لانگ ٹرانسپیرنٹ سویم سون سیکنڈ یعنی کہ جو ہم نے بریڈنگ کے لیے سیلیکٹ کی ہے فش اسپشیز اس کی فیمیل جب انڈے دیتی ہے اور انڈوں کی جب ہیچنگ ہوتی ہے یعنی کہ جرمیریشن ہوتا ہے اس سے نئے لاروہ نکلتے ہیں تو فش کے لاروہ کو فرائیز بھی کہتے ہیں اور فش فرائی بھی کہتے ہیں تو فش فرائیز فنگر لنگز بھی کہتے ہیں تو فش فرائی فنگر لنگز یہ جب نکلیں گے یعنی کہ جو فش کے لاروہ نکلیں گے انڈوں کے انکورت ہونے پر ایگ ہیچنگ کے بعد لگ بھگ وہ پانچ پوائنٹ پانچ میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور پار درشی ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں بلکل فلیٹ چپتے ہوتے ہیں پہلے دن جب وہ ہیچنگ کے بعد نکلتے ہیں لاروہ تو انیکٹیو ہوتے ہیں تلی پر جو تالاپ کی تلی ہے جو پانڈ بارٹم ہے اس پر سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں لیکن سوئم سونڈ سیکنڈ ہے لیکن دوسرے دن وہ تیرنا شروع کرتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا بریڈنگ کا پہلا اسٹیپ پورا ہو گیا آپ کو جو اسپیشیس چاہیے تھی اپنے پسی کلچر کے لیے ان کو سیلیکٹ کر کے اس کی فیمیل کے ایک جرمینیشن کے بعد جو آپ کو لاروہ ملے ہیں وہ اب آپ وہاں سے پسی کلچر شروع کر سکتے ہیں بریڈنگ کا ہمارا اسٹیپ پورا ہو گیا کبھی کبھی بریڈنگ کو ہم تیزی سے انڈیوز کروانے کے لیے تاکہ زیادہ تیزی سے فیشیس جو ہیں وہ ایک لینگ کریں ہم آرٹیفیشل ہارمون کی سپلائی بھی کرتے ہیں گونیڈو ٹروپن ہارمون ہے یا لیوٹینائزنگ ہارمون ہے جو میامل سے نکالے جاتے ہیں ان کو ہم ڈوزز دیتے ہیں فیشیس کو اور انجیکشن کی فارم میں انٹرا ویسکولر ہم اس کے انجیکشن دے سکتے ہیں جس سے بہت تیزی سے ان میں اوویولیشن ہوتا ہے اور ایک لینگ وہ بہت تیزی سے کرتی ہیں نارملی جب ہم بریڈنگ کے لیے فیمیل کو سلیٹ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کے انجیکشن دیتے ہیں تو دھیان رکھنا چاہیے جن فیشیس کا پیٹ پھولا ہوا ہو ابڈومینل پارٹ جو ہے وہ سویلن ہو اور کافی سوفٹ ہو ان کو سلیٹ کرنا چاہیے ہم اس طرح کی بریڈنگ کو انڈیوز کرنے کے لیے بریڈنگ کے بعد ہمارے لیے جو اگلا کام شروع ہوگا وہ الگ الگ طرح کے پانڈ بنانے کا شروع ہوگا یہ بھی بہت کروشل سٹیپ ہے اگر آپ نے ٹھیک دھنگ سے بہتر سائز کے اگر آپ نے پانڈ بنائے ہیں تو فیشیس کی گروہ اچھی ہوگی پپولیشن بڑھے گی مورٹیلیٹی ریٹ کم ہوگا ڈیتھ ریٹ ان کا کم ہوگا اور آپ کو زیادہ پروڈکشن ملے گا تو بریڈنگ کے بعد جو ہمیں پانڈ چاہیے وہ ہے نرسری پانڈ دیکھیں دوسرے نمبر پر یہاں ایڈنگ ہے نرسری پانڈ یہ کیا ہے یہ پانڈ پانچ گھڑاں دس میٹر سائز کا پانڈ ہوگا یعنی کہ لگ بگ پانچ میٹر چوڑا اور دس میٹر لمبا یہ پانڈ ہوگا جس کی گہرائی آدھا میٹر کی ہوگی with 0.5 میٹر depth about 1500 to 3000 fries can be put in a nursery پانڈ تو جب آپ nursery پانڈ بنائیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے لگ بگ آدھے میٹر کی گہرائی ہو پانچ میٹر کی چوڑائی ہو اور لگ بگ دس میٹر کی اس کی لمبائی ہو اور اس میں آپ 1500 سے 3000 تک fish fries کو یعنی کہ جو fish کے لاروہ ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں نرسری پانڈ میں food wheat floor rice bran bread crumbs twice per day اب آپ کو یہاں پر دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ایک بہت زیادہ requirement ہوتی ہے food کی جو نئی fishes ہوتی ہیں جو لاروہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک تو اس پانی کے اندر تھوڑا سا fertilizer بھی ملانا ہوگا خاد ملانا ہوگی تاکہ اس پانی میں اس طالب میں جو aquatic plants ہیں وہ grow کریں خاص طور سے green algae جو بہت favorite food ہوتا ہے fishes کا تو اگر وہ supply ان کو ملے گی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ green algae oxygen release کریں گی تو oxygen content جو ہے water کا وہ کم نہیں ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نرسری پانڈ میں سنکھیا بہت زیادہ ہو جاتی ہے fish fries کی اور ان کو oxygen supply نہیں ملتی ہے تو دم گھٹنے سے ان کی مرتی ہونے لگتی ہے suffocation سے death ہونے لگتی ہے mortality rate high ہو جاتا ہے آپ کو ultimately اس کا نقصان ہوگا پسی گلچر میں تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہم نرسری پانڈ بنا رہے ہیں وہ ایک تو size appropriate ہو صحیح size کا ہو اور اس میں اگر ہم نے artificially خات کو ملا کر اس میں ہم نے algae تیار کیا ہے تو یہ بہت اچھی food supply بھی ہے اور oxygen supply بھی ہے اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے بھی ان کو food supply کر سکتے ہیں دن میں دو بار twice a day دن میں دو بار اگر ہم ان کو گیہوں کا آٹا دھان کی بھوسی یا سوکھی ہوئی bread کا چورا یہ اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو اس سے ان کو بہت لاب ہوتا ہے اور ان کو بہت nutrition ملتا ہے تیزی سے ان کی growth ہوتی ہے تو نرسری پانڈ آپ نے تیار کر دیا اس میں fish fries رکھ دیا ان کو بھوجن دینا شروع کیا اس کے بعد ہمیں اگلا پانڈ تیار کرنا ہے rearing پانڈ یہ کیسے پانڈ ہیں یہ پانڈ جو ہیں وہ پندرہ گڑا پانچ گڑا دو میٹر آکار والے ہیں تو یہ جو پانڈ ہیں ان کو تب تیار کرتے ہیں جب ہمارے نرسری پانڈ میں جو fish fries ہیں when fries are 10 to 15 سینٹی میٹر long تو جب آپ نے نرسری پانڈ میں لاروا کو رکھا تھا اور انہوں نے اپنی وردھی شروع کی تھی growth start کی تھی اور ان کی جو وردھی ہے 10 سے 15 سینٹی میٹر لمبے وہ ہو چکے ہیں سائز میں تو اب آپ کو ان fish fries کو rearing پانڈ میں transfer کرنا ہے اور rearing پانڈ کیسے ہیں یہ بالکل ایک نالی کی آکرتی والے نالی نمہ ہوتے ہیں پندرہ میٹر لمبے پانچ میٹر چوڑے اور دو میٹر گہرے تو یہ ضرور ان کا بناتے سمیہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ لمبائی ان کی کافی ہو وہ اس لیے ہے کہ جتنے لمبے ہوں گے تو جو young fishes ہیں وہ اتنی لمبی دوری تک تہریں گی اور ان کے جتنا وہ تہریں گی اتنا ہی ان کی muscles کی growth ہوگی اتنا ہی ان کی تیز وردی ہوگی must be narrow and long تو جب آپ rearing پانڈ بنائیں گے تو یہ پتلے ہونے چاہیے اور لمبے ہونے چاہیے آکار ان کا دیکھیں پندرہ میٹر لمبائی اور پانچ میٹر چوڑائی اور دو میٹر جو ہے گہرائی ہونی چاہیے تو جب دس سے پندرہ سینٹی میٹر آکار والی fish fries ہو جائیں گی تو ان کو ہم اس size کے rearing پانڈ میں جو ہے transfer کریں گے تاکہ وہ بہت تیزی سے actively swim کریں اور اپنی growth کو بہت تیز کریں growth rate ان کا بڑھ جائے اس کے بعد ہمیں چاہیے stocking پانڈ جو آخری طرح کے پانڈ ہمیں چاہیے stocking پانڈ کب چاہیے when young fishes about 20 to 25 cm in size transfer to stocking پانڈ تو stocking پانڈ جو ہیں وہ ایسے پانڈ ہوتے ہیں جس میں ہمیں تب ضرورت پڑتی ہے جن کی جب ہمارے rearing پانڈ میں جن fishes کو ہم پال رہے ہیں وہ لگ بک 20 cm سے زیادہ ہو گئی ہیں آپ سیدھا کہیے کہ لگ بک 22 سے 25 cm کا جب آکار ہو جاتا ہے fishes کا تو پھر ضرورت ہے کہ اب ان کو ہم rearing پانڈ سے نکال کر stocking پانڈ میں رکھیں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے stocking پانڈ بہت بڑے size کے بنایا جاتے ہیں پانڈ سے stocking پانڈ میں transfer کریں گے fishes کو تو اس کو پہلے آپ potassium permagnate potassium permagnate کے 3 سے 5% aquis solution میں dip کریں تاکہ اس کے اوپر کوئی parasite نہ ہو اس کے اوپر کوئی infection نہ ہو تو کہ ابھی جب آپ transfer کریں گے stocking پانڈ میں تو وہاں بہت ساری fishes جو ہیں وہ ہوں گی اگر infection پھیلتا ہے تو آپ کو آخری stages میں بہت نقصان ہو سکتا ہے death rate بڑھ جائے گا اور بالکل اپنی آخری stages میں جب پسی کلچر میں آپ تھے جب آپ harvesting کے نزدیک تھے آپ کو production ملنے والا تھا تو اگر fishes کی death شروع ہوگی تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے ہانی کارک ہوگا تو جب بھی آپ rearing پانڈ سے stocking پانڈ میں transfer کریں گے fishes کو تو پہلے ان کو 3 to 5% aquis solution of potassium permagnate کے ساتھ جو ہے وہ sterilize کریں گے ان کو dip کریں گے اس میں جس سے وہ جو بھی parasite یا کوئی بھی infective agent ان کی body پر ہیں وہ ختم ہو جائیں اب stocking پانڈ میں آپ کتنے fishes کو رکھ سکتے ہیں young fishes اگر آپ 5000 تک چاہیں تو کسی stocking پانڈ میں رکھ سکتے ہیں کب تک رکھیں گے until they become mature and up to the market level اگر وہ market میں بکنے کے لائک اپنی آئیو تک پہنچ گئی ہیں تب تک آپ ان کو رکھیں گے اور وہ آئیو جو ہے age جو ہے 10 سے 12 مہینے کی ہوتی ہے یعنی کہ لگ بگ 10 مہینے سے لے کر ایک سال تک کی آئیو تک آپ کو stocking point میں fishes کو رکھنا ہوگا اور جب ایک بار وہ اس age کو attain کر لیں گی fishes لگ بگ ایک سال کے اس پاس اور ایک certain weight ان کا ہو جائے گا پھر آپ کو stocking point سے ان کو نکالنا ہے obtaining mature fish from stocking point called harvesting harvesting کا مطلب کہ ہمیں stocking point میں جو fishes تیار مل رہی ہیں ان کو نکالنا اور ان کو market کے لیے بیچنے کے لیے تیار کرنا تو ہارویسٹنگ جب آپ کریں گے stocking point سے fishes کی اس کے لیے ادھک تر بھارت میں جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کا جال fish net کا استعمال کریں گے یا کبھی کبھی fish trap کا استعمال کرتے ہیں باس کی کھپچیوں سے بنائے گئے یہ پنجرے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں کچھ جگہوں پر ایک اور استعمال ہوتا ہے electric current provide کر دیا جاتا ہے پانی میں جس سے کہ مچھلیوں کو جو ہے وہ بیہوش ہو جاتی ہیں وہ unconscious ہو جاتی ہیں پھر ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو الگ الگ method ہے لیکن fish net کا استعمال سب سے common method ہے تو ایک بار آپ نے ہارویسٹنگ کر لی اب آپ چاہیں تو مارکٹ میں direct fishes کو بیچ سکتے ہیں ہارویسٹنگ کے بعد لیکن اگر ہمیں کہیں باہر export کرنا ہے لمبی دوری تک بھیجنا ہے تو پھر آپ کو ان کو preserve کر کے protect کر کے بھیجنا ہوگا canning کر کے ان کو تین کے جو ڈبے ہیں ان میں pack کر کے بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کو ہارویسٹنگ کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے processing and preservation کی تو fishes کا جب آپ processing اور preservation کراتے ہیں بہت سارے اس کے method ہیں جو fish آپ نے لی ہیں ان کو صاف کر کے اگر آپ ان کی processing کرانا چاہتے ہیں تو ایک method تو یہ ہے deep freezing deep freezing کا مطلب آپ ان کو minus 18 degree Celsius پر بہت لمبے سمیہ کے لیے چار دن پانچ دن ایک ہفتے کے لیے رکھیں تو اگر آپ اتنے تھنڈے تاپمان پر minus 18 degree Celsius temperature پر رکھتے ہیں ہارویسٹ کی گئی fishes کو تو آپ deep freezing کر آ رہے ہیں بہت لمبے سمیہ تک اس کے بعد fishes خراب نہیں ضرورت کیوں پڑھتی پروسیسنگ کی 80% کے آس پاس fishes کی باڈی میں water ہے اور اس کے ساتھ میں protein ہے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ فیبریبل atmosphere بناتی ہیں for the infective agent like bacteria and fungi تو چونکہ مچھلیوں کے شریر میں 80% کے آس پاس جل ہے protein ہے تو بہت سارے bacteria اور fungi ان پر attack کرتے ہیں اور ان کو خراب کر فریزنگ اگر آپ یہ کر سکتے تو ٹھیک ادروائز آپ ان کا refrigeration بھی کر سکتے جس میں ہم ان کو zero degree celsius پر رکھتے ہیں کچھ سمیہ کے لئے for the short period deep freezing لمبے سمیہ کے لئے کیا جاتا ہے for longer period لیکن refrigeration ہم zero degree celsius پر کرتے ہیں for short period اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ sun drying کر سکتے یعنی دھوپ میں fishes کو سکھا سکتے اس سے ان کا moisture ختم ہو جاتا ہے اور وہ preserve ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک method smoking کا بھی ہے smoke produce کرتے ہیں by burning coal اور اس smoke کے ساتھ میں fishes کو رکھتے ہیں تو اس سے بھی ان کا moisture ختم ہو جاتا اور وہ preserve بھی کر سکتے نمک لگا کر اس سے dehidrate کر دیتے moisture نکل جاتا پوری طرح سے preserve ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو لمبے دوری تک بھی transport کر سکتے ہیں وہ آرام سے بنا خراب ہوئے پہنچ سکتے ہیں تو harvesting کے بعد processing کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہمیں باہر export جو fresh fishes ہیں ان کو بھی ہارویس کر کے مارکٹ میں بیج سکتے ہیں تو پسی کلچر کس طرح سے manage کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ ان کی economic value دیکھئے فش کی ہر طرح کی economic value ہے لیکن جو پہلے آپ سے اس ویڈیو کی شروعات میں کہا فود ویلیو ان کی بہت زیادہ ہے ہمارے لئے وہ پروٹین کا بہت important source ہیں اس لئے وہ ہمارے فود کا بھی جو non وج لو کھاتے ہیں ان کے لئے بہت important source ہیں وہ فود میں پروٹین کا تو یہ آج آپ کے لئے ہماری طرف سے ایک ویڈیو تھا جو important topic ہے پسی کلچر کے بارے میں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور پلیز پسند آیا ہو تو like ضرور کیجئے گا share ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ریحانس بیالو جی کو ہمارے اس youtube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے زولو جی فرس پیپر آپ کا ہم نے کمپلیٹ اس کو اور بہتر کر سکیں اور اگر اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہت تیزی سے ان پر اور بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ کریں تو کمنٹ باکس میں آ کر ضرور کمنٹ کیجئے ہم کوشش کریں جل سے جل جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹاپکس کی وہ ہم پوری کر سکیں